السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی الذین وہ لوگ ینفقونا جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ہی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اب دوبارہ اعادہ کیا گیا اعادہ کا کیا مطلب ہے دھورائی کی گئی ریپیٹ کی گئی ہے بات کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرو صحیح جگہ پر کرو دین کے فائدے میں خرچ کرو اور جب ایسا شروع ہو گیا کرنے لگ گیا آپ پہلے تو کہنا کہ کرو پھر ان کی مثال دی گئے اب ہو گیا کام شروع ہو گیا اب خرچ کرتے ہوئے کچھ اور مسائل پیش آ جاتے ہیں جن میں سے خاص طور پر ایسی چیزیں جو نقصان دے ہیں جیسے آپ ایک بیج بوتے ہیں کبھی آپ نے گارڈننگ کی ہوگی تو بعض وقت آپ سیڈز ڈالتے ہیں لیکن صرف سیڈز نہیں گرو کرتے ساتھ ویڈز بھی گرو کر جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو کیا ہوگا وہ سیڈز ساتھ سو بیج نہیں لائیں گے وہ پھر کچھ اور کر دیں گے وہ کمزور ہو جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ بعض مر بھی جائیں گرو ہی نہیں کریں گے تو یہ بلکل ایک فطری چیز ہے یہ ایک حصہ ہے اس سارے عمل کا اسی طرح اللہ نے حکم دیا خرچ کرو ہم نے ارادہ کیا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید شوق دلایا اگر خرچ کرو گے تو میں تو بھی اتنا لوٹاؤں گا ہمیں اور شوق آ گیا اب تو ضروری کریں گے پہلے تو بھول گئے اب اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے اچھا اب کیا ہے اب خرچ کرنے لگے اب ساتھ ہی شیطان آ گیا اور وہ کیا چاہے گا کہ اب یہ کرنے ہی لگا تو اس میں کچھ نہ کچھ خرابی کرو تاکہ یہ کیا کرایا اس کا برابر ہو جہا کچھ نہ ملے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی محتاط کر رہے ہیں کتنا مہربان ہے ہمارا رب ساتھ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو خرچ خالصتاً اللہ کے لئے کرنا اور اس میں ایسی چیزوں سے بچنا کہ جو اس کو ضائع کرنے والی ہوں وہ کیا ہیں ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے یا پیچھے لے آتے کس کے ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا کسے نہیں لاتے منن احسان کو ولا اذا اور نہ عذیت کو خرچ کرنے کے بعد احسان اور عذیت سے کام نہیں لیتے یعنی جس کو دیتے ہیں یا جہاں دیتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور دکھ نہیں دیتے احسان جتانا کیا ہوتا ہے کسی کے اوپر اپنی فوقیت قائم کرنا کسی کو ضلیل کرنا حقیر کرنا اس بنا پر کہ آپ نے اس پہ کچھ خرچ کیا یا یہ کہ مثلاً آپ نے کسی ادارے پہ خرچ کیا ہے تو وہاں سے بینیفٹس کی ڈیمانڈ کرنا ایسی کے جو ان کے بس میں نہ ہو تو احسان جتانا کیا ہے کہ اس کو منشن کرنا اس انداز میں کہ دوسرے کو حقیر کیا جائے اور اذیت کیا ہے کہ لوگوں میں اس کا ذکر کرنا کہ جس سے لینے والا شرمندہ ہو اور دکھ اٹھائے ہرٹ ہو ادا کیا ہے ہرٹ کرنا بات یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے لئے کیا فی سبیل اللہ کیا تو پھر بندوں پر کس بات کا احسان ہے پھر آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ تھا آپ کو تو عجر اللہ سے چاہیے پھر آپ انسانوں میں اس کو کیوں نشر کر رہے ہیں جب اللہ کے لئے کیا تو اللہ ہی عجر دے گا اور اگر دنیاوی فائدے کے لئے کیا تھا تو دنیا میں پھر اس کا صلح مل جائے گا مگر آخرت میں کچھ نہیں رہے گا اس کے لئے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے پیچھے احسان اور عذیت نہیں لاتے لہم عجرہوں ان کے لئے ان کا عجر ہے ریوارڈ ہے اندہ رب بہم ان کے رب کے پاس جو نہ ان پہ ظلم کرے گا نہ ان کے عجر میں کوئی کمی کرے گا کیونکہ من و عذا عجر ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں اور یہ اخلاص کے منافی چیز ہے اور اس معاملے میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ من و عذا نہ زبان سے ہو نہ عمل سے کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن رویہ میں احسان کیا تھا یا میں نے فلاں پر احسان کیا تھا بعض اوقات زبان سے دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات معاملے میں دکھ دیتے ہیں معاملہ خراب کرتے ہیں دوسرے کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب تو کسی کو دے اور محسوس کرے کہ اب تیرا سلام بھی اس کو ناغوار گزرتا ہے نہیں وہ محسوس کرتا ہے وہ ایک طرح سے ڈر جاتا ہے یا کانشنس ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے دیا تھا تو ایسے شخص کو سلام بھی پھر نہ کرو یعنی بالکل انجان بن جاؤ کہ جیسے تم نے اس کو تو کچھ دیا ہی نہیں تھا یعنی کسی بھی حرکت سے کسی بھی عمل سے کسی ایکشن سے کسی بات سے کسی بھی طرح من اور ازہ نہ ہو کیونکہ تم نے اس کو نہیں دیا اور تم نے اللہ کو دیا ہے کہتے ہیں نا نیکی کر دریاء میں ڈال دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو دو اور بھول جاؤ سوچو بھی نہ کیونکہ باز وقت ہم کسی کو دیتے ہیں کچھ پھر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اچھا میں نے تو اس کو یہ اور یہ دیا تھا اس کو اتنی بھی حیاء نہیں رہی اس نے سوچا بھی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کی اور پھر یہ نہیں کہ دل میں ہی سوچتے بولنے بھی بیٹھ جاتے اور کچھ نہیں تو کسی قریبی دوست سے اپنے شوہر سے کسی نہ کسی سے ضرور ذکر شروع کر دیں گے تو بات یہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ان باتوں کا ذکر نہیں کیونکہ بعض وقت آپ خود نہیں کہتے لیکن آپ کسی ایسے چاہز کو کہہ دیتے ہیں وہ اٹھ کے اس کو جا کہتے ہیں اور کام خراب ہوتا ہے یعنی پرہیز کی ضرورت ہے اور جو ان سے بچ گیا جو اس سے نکل آیا لہم اجرہم ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہو گیا کہاں کس کے پاس اندر اب بھی ہے اچھا بعض وقت آپ نے دیکھا گیا نا جیسے بچے اپنی کوئی چیز خود نہیں سنبھال سکتے انہیں ڈر ہوتا ہے کوئی کوئی اور اٹھا لے گا یہ لے لے گا تو وہ کس کے پاس جا کر رکھتے ہیں امیہ آپ رکھ لیجئے کیوں انہیں یقین ہوتا ہے امیہ سے چیز نہیں گم ہوگی اور جب چاہوں گا جا کے لے لوں گا تو بلکل اسی طرح جب ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چیز اللہ کے پاس ڈپوزٹ کرا دی محفوظ کرا دی اور وہاں سے زائع نہیں ہوگی کل کو جا کے ملے گی اور صرف اتنی نہیں بہت زیادہ گناہ یہ جو اتمنان اور یقین ہے وہ انسان کے عمل میں انتہائی حسن پیدا کر دیتا ہے اس کا عمل بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اندہ رب رب کہاں ہے عرش پر یہ جو ہم کہتے ہیں ہماری دل میں تو وہ تو یاد ہے بس اس کی وہ یہاں خود تھوڑی ہے ہماری دل میں تھی جگہ ہے اس کا عرش کتنا بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں کرسی کتنی ہے اور پھر زمین و آسمان کی وہ صرف یاد ہے اس کی وہ خود نہیں ہے یہاں صرف اس کی یاد ہے تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وہ وہاں محفوظ ہے بہت ہی محفوظ جگہ پر ہے کوئی جا کے چورا نہیں سکتا ضائع ہو ہی نہیں سکتا جو چیز جتنی پریشیس ہوتی ہے اس کو آپ اتنے ہی حفاظت میں رکھتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں نقصان نہ ہو اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے نے کہ کیمتی سے کیمتی چیزیں کبھی طوفانوں کی نظر ہو جاتی ہیں سیلابوں کی نظر ہو جاتی ہیں کبھی آگ لگ جاتی ہیں کبھی زلزلوں میں دب جاتی ہیں زمین گر کے اور چیزیں اس میں چلی جاتی ہیں کبھی کوئی اور حادثے ہو جاتے ہیں آپ اٹھائے پھرتے ہیں چھپائے پھرتے ہیں یہ اپنی قیمتی ترین چیز رکھیں کہاں لیکن کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملتی باز وقت بینک کے لوکرز ہیں وہ بھی لوٹ جاتے ہیں ان کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے انشورس کی انشورس لوگ کراتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی چین نہیں تسلی نہیں کہ وہ محفوظ ہے کیا ڈر رہتا ہے اتمنان کامل نہیں ہوتا دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اتمنان کامل ہو تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس بہت ہی اونچی جگہ محفوظ ہو گیا وہاں چلی گئی وہ چیز یعنی کتنی زیادہ خوشی کی بات ہے ایک وہ چیز جو آپ کے پاس تھی ٹوٹ سکتی تھی گم سکتی تھی ضائع ہو سکتی تھی پرانی ہو جاتی بیکار ہو جاتی کنڈم ہو جاتی آپ نے دے دی رب کی خاطر کسی کو اب وہ آپ کے ہاں سے تو چلی گئی لیکن وہ زمین میں نہیں گم ہوئی کسی انسان نے نہیں اس کو لے کے بھلا دیا کہ کیا آپ کہتے ہیں دیکھو کتنا بے وفا ہے کہ لے کے بھی بھول گیا دینی کہ اس کو ذرا بھی قدر نہیں اس سے تو چاہی نہیں تھی قدر وہ تو ہم نے دے دیا اور وہ تو وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا آپ واپس نہیں آنے کا وہاں چلا گیا محفوظ ہے اتمنان رکھو تسلی رکھو ملے گا ایک دن اور ایک نہیں بہت زیادہ ہو کے ملے گا بہت بڑا ہو کے ملے گا وہ سب کچھ تو اس سے انسان کے دل کو کتنا قرار اور چین آ جاتا ہے کہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کر سکتا ملے تو اس کو دے دی کہ جو سب سے زیادہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے اندہ رب بھی ہم ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ خوف دنیا میں بھی کم ہو جاتا ہے انسان کا خوف جب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے جب آپ ڈرتے رہتے ہیں بس اگر آپ کی ہاتھ میں سونے کی چوڑی ہیں تو آپ کے دل میں لازمان خوف آئے گا کیوں کس بات کا کچھ چرا نہ لے گا اتار نہ لے کہیں کچھ ہو نہ جائے اور کچھ نہیں تو پرانی ہو جائیں گی دیزائن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا خوف ہی خوف ہے اس کی خوبصورتی کم ہے انجائیمنٹ کم ہے اور خوف زیادہ ہے جتنا مال زیادہ اسی طرح باقی چیزیں بھی تو وہ ایک خوف کی کیفیت رہتی ہے جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن جب وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کہ اس چیز کے جانے کا خوف بلکہ اوورال دل میں ایسا اتمنان آتا ہے کہ انسان بے خوف ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس رب کے پاس میں نے اتنا کوئی جمع کرارک ہے وہ رب میری حفاظت کرے گا وہ میری ضرورت بھی پوری کرے گا اگر میں انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا رب میری ضرورت میں مجھے چھوڑ دے وہ بھی میری ضرورت پوری کرے گا اور ایسا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے آپ کریں کسی کی مدد یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہو کیونکہ اللہ کے ذمہ ہیں اس کی مدد تو ایسے بندے پر خوف نہیں رہتا کیونکہ ایک ایسا اتمنان نصیب ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی ہے تو انسان کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا اللہ ہے نا وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دنیا میں ہوتا ہے انسان کا حال مرنے سے بھی خوف نہیں آتا پھر کیونکہ انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ جو میرے پاس تھا میں نے اللہ کی خاطر کیا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپے گا قیامت کا دن جو ہے ہی خوف اور ہال کا دن اس دن بھی خوف نہیں ہوگا اس ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جب کوئی سائے نہ ہوگا کون جس نے دائیں ہاں سے دیا تو بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا پتہ ہی نہیں کیا دیا اتنا چھپا کے صدقہ کیا کوئی خوف نہیں ہوگا اس پر جب ہر شخص کو افرہ تفری نفسی نفسی پڑھا ہوگا اس وقت ایسے لوگ تھنڈے سائے تلے ہوں گے عرش کے سائے تلے غم کب ہوتا ہے جب کوئی قیمتی چیز کھو جاتی تو جس نے اپنے ہاتھ سے کہی سبھال کے رکھ دی اس کو غم نہیں ہوتا جس سے چھنتی ہے جاتی ہے اسے غم ہوتا ہے تو دنیا میں بھی ایسے لوگ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں جو فیض پہنچانے والے ہوتے ہیں جو دوسروں کے غم باتنے والے ہوتے ہیں جو دوسروں کی پریشانی اور مصیبت میں کام آتے ہیں ان کے غم اللہ دور کر دیتا ہے ان کو غمگین نہیں ہونے دیتا ہے ان کے دلوں کے اندر ایسا اتمنان اور سکون اور خوشی بھر دیتا ہے کہ انسان بالکل پرسکون ہو جاتا ہے اور موت بھی پرسکون حالت میں آتی یا ایتوہن نفس المطمئن اے نفس المطمئن ارجی الارب کہ چلو اپنے رب کی طرف واپس چلو راضیت مردی اس حال میں تو بھی راضی ہے تیرا رب بھی تجھ پر راضی ملکل مطمئن بے فکر بے خوف اور قیامت کے دن بھی کوئی غم نہیں ہوگا غم ماضی کا ہوتا ہے نا انسان پچھلی باتیں سوچتا رہتا ہے پھر اسے دکھ لگتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے صدفلان نے ایسا کر دیا اس کے ساتھ میں نے اتنا احسان کیا تھا اس نے تو اتنی بے وفائی میرے صدق کی یہی چیزیں غمگین کرتی کبھی سوچیں ہمارے غم کیا ہے کوئی اپنا ایک غم سوچ لے سو اور پھر سوچیں کیوں ہے وہ غم آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگوں کے روئیوں اور لوگوں کی زیادتیوں اور لوگوں کی بے وفائیوں اور بے مربوطیوں کا غم ہے سارے دکھ اسی چیز کے ہوتے ہیں انسان کو پھلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا میں نے اس کی اتنی خدمت کی میں نے اس کی اتنی خاطر کی میں نے اس کی اتنی مہمان نوازی کی میں نے اس کا پھلاں کی میں نے اس کو اتنا دیا تو دیکھو وہ میرے ساتھ کیا کر گیا یہی غم ہے نا لیکن جو انسان اللہ کے لئے کرتا ہے اس کا معاملہ ان سب چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے پھر وہ خیال آئے بھی تو سوچتا ہے میں نے اس کے لئے تھوڑی کیا تو میں نے اللہ کے لئے کیا اور اسی لمحے غم دور ہو جاتا ہے سب غم نکل جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا رب میرا عجر زیادہ نہیں کرے گا اور جب ہم یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لیتے کہ لوگ ہمیں دیں یا ہم کر رہے ہیں تو ہم کو ملنہ ہی چاہیے تو پھر اللہ تعالی چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو لوگوں کے حال پہ اب دیکھیں کہ ایک شخص سے وہ اپنا بیچ ڈالتا ہے اور سوچتا ہے میرے رب نے دیکھ لیا دوسرا ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ بندے دیکھ لیں دونوں کا معاملہ بالکل فرق ایک شخص کسی بے مروت کے ساتھ احسان کر رہا ہے صرف اس لئے میرا رب دیکھتا ہے نا بعض وقت ایسا تھا نا آپ اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرتے ہیں بعض وقت اپنے شوہر کے ساتھ کرتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ کو کچھ ریٹرن نہیں ملتا کسی قسم کا نہ شکریہ نہ کوئی اچھی الفاظ نہ کوئی تعریف کچھ بھی نہیں ملتا لیکن پھر بھی آپ کرے چلے جاتے ہیں وہ کونسی طاقت ہے جو آپ کو پھر بھی کرنے پر مجبور کرتی ہیں وہ صرف ایک ہی طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے کہ جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم فکر نہ کرو غم نہ کرو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولیاؤکم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهی أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے یعنی اللہ ہی کے لئے سب کچھ کیا تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے تتنزل عليهم الملائکة اللہ ان پر فرشتے اتارتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ان پر جو آکے ان کو تسلی دیتے ہیں تم اکیلے نہیں ہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگ چھوڑ گئے ہیں تمہیں تنہا کر گئے ہیں سب چلے گئے ہیں نحن أولیاؤکم في الحياة الدنیا سے اٹھو کے ساتھ ہوں گے پل سرات پار کرائیں گے اور جگہوں پہ تمہارے ساتھ ہوں گے اور وہاں جاکا جو تمہارے دل چاہیں گے تم کو مل جائے گا جو مانگو گے ملے گا تمہاری مہمانی غفور الرحیم کرے گا تمہیں بندوں سے کیا لینے بندے کیا دے سکتے ہیں محتاج وقیر جو خود اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتے تمہیں کیا دیں گے مت ڈپنڈ کرو ان پر مت آسرا رکھو توقع بھی نہ رکھو جو کسی کے ساتھ کر سکتے ہو کرو کوئی کرتا ہے جواب میں تو سو بسم اللہ نہیں تو بھلے نہ کرے پروائی نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں سے انسان کو اوپر اٹھ جانا چاہیے اسی میں ہماری خیر ہے ورنہ تم اپنے آپ کو ہی کھا جائیں اور بہت سے لوگ اپنے آپ ہی کوئی کھاتے رہتے ہیں ہر وقت اپنے کو ستاتے رہتے ہیں صرف یہ سوچ سوچ کے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے کیا اس خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ کیا معاملہ بندوں سے نہ کریں معاملہ اللہ سے کریں چاہے اپنے پیدا کی ہوئے اولاد ہو اس سے بھی اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے بعض اوقات انسان انسانوں کے عمل سے بہت کچھ سیکھتا ہے ہم چھوٹے تھے تو بچوں کی پڑھائی وغیرہ کی بات ہوتی رہتی نا تو جب سبجکس وغیرہ سیلیکٹ کرنے کی بات آئی کیا پڑھنا ہے سائنس پڑھنے یہ فلان پڑھنا فلان پڑھنا اگر یہ پڑھو گے تو دنیا نہیں ملے گی وہ پڑھو گے تو یہ ہوگا تو میرے والد کہتے ہیں کہ میں اس لیے تو بچوں پر خرچ نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی توقع ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی کما کے مجھے کچھ کلائے لہٰذا جو ان کے دین دنیا کو فائدہ پہنچائے مجھے کوئی ان سے توقع نہیں وہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا اور یہی پھر میں نے اپنی زندگی میں سوچا کہ میں اپنی اولاد پر کچھ بھی خرچ کروں گی تو مجھے یہ سوچ کے کرنے کہ مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے ایک کترے کی توقع نہیں کیونکہ رازک اللہ ہے اولاد نہیں ہیں ہم کتنا فکر کرتے ہیں ہمارے بڑھاپے میں کون ہمارے ساتھ ہوگا کون پوچھے گا کون کرے گا وہ نہیں سب اللہ کرے گا بندے بندے کیا کر سکتے وہ تو اپنے آپ کو سمال لیں تو بڑی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے نا میں نے اللہ کے ڈالے ہوئے فرض پورے کیا تو اللہ تعالیٰ پھر بچوں کے دل میں بھی اور رشتداروں کے دل میں بھی ہمارے لئے محبت ڈال دیتے ہیں اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے نا یا احسان کرتا ہے یا خیر کرتا ہے تو مت سوچیں یہ ہماری وجہ سے کر رہا ہے کہ ہمارے میں کوئی کمال ہو گیا تو اس لئے ہمیں چاہا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے کسی کے مثلا حضرت خدیجہ کہ جب نام آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھرے کی حالت بدل جاتی اور جب کوئی بکری وغیرہ زبا کرتے تو حکم دیتے کہ خدیجہ کی سہلیوں کو بھی بھیجو تو حضرت عائشہ کے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ آپ اتنا ان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دفعہ کہنے لگی کہ آپ ان خاتون کو جو اتنی بوڑی ہو کر گئیں اور دنیا میں سب کچھ دیکھ کے فوت ہوئی تو آپ ان کا ذکر نہیں بھولتے تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی محبت عطا کی گئی یعنی رزق کی طرح میرے اندر ڈال دی گئی ہے کون ڈالتا ہے کسی کی محبت ہم خود ڈال سکتے ہیں اللہ ڈالتا ہے دلوں میں محبتیں رحمان ان کے لئے دلوں میں محبت ڈال دے گا تو ہم کسی سے محبت نہیں مانگ سکتے نہ ڈیمانڈ کر سکتے نہ چین سکتے نہ لے سکتے سو آپ کسی کو کہیں کہ تم مجھے محبت ہو کوئی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ ڈالے تو جب ہم بے غرض ہو کے کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کریں گے تو ان کے دلوں میں بھی رحم اور محبت اور قدردانی اللہ ہی ڈال دے گا توقع صرف اللہ سے رکھنی چاہیے وَلَا خَوْفُنَا عَلَيْهِم ہوتا ہے اچھا ایک دوسرا کیا ہوتا ہے ہم بچا بچا کے رکھتے جن کو ہم اب اللہ کی خاطر نہیں نہ دیتے پھر کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد ہمارا ہی مال تقسیم ہو کر انہی کو جاتا ہے جن سے ہم نے بچا کے رکھا یا جن کو ہم نے نہیں دیا چلا گیا انہی کے پاس چاہے ہم وسیعت بھی کریں نا وَن تھرڈ ہمارا دے دیں کسی کو چلا گیا نا وہ اپنے ہاتھ سے ہی دے دیتے تو بہتر تھا زیادہ فائدہ ہوتا اور جہاں تک احسان جتانے اور عذیت ہیں دینے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے تین لوگوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ انہیں دیکھے گا بھی نہیں وَلَا يُزَكِّيْهِمْ اور ان کو پاک نہیں کرے گا وَلَا هُمْ عذابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں آپ نے یہ بات تین دفعہ فرمائی کیا تین لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا ان کو دیکھے گا نہیں ان کو پاک نہیں کرے گا لوگوں نے عرض کیا جو آپ کے پاس بیٹھے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوابو وَخَسِرُوا نامراد ہوئے ناکام ہوئے من ہم کون ہیں وہ ہیں کون جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا ہیں کون وہ تو آپ نے فرمایا المسبل تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا یعنی لمبا طیبت پہننے والا جو پیچھے پیچھے گسٹتا ہے وَالْمَنَّان اور احسان جتانے والا جو دے کر احسان جتائے دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا ایسا بھی کیا بول کر کہیں یا عمل سے کریں وَالْمُنْفِقُ سَلْعَاتَهُ بِالْحَلِفِ الْقَاذِبِ اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا یعنی کچھ سیل کرنا ہو تو قسمیں کھایا جھوٹی کھایا کہ نہیں اتنی تو قیمت خرید بھی نہیں اور خدا کی قسم اس کی قیمت اتنی ہے اور اس قسم کی باتیں یہ تین لوگ جو ہیں اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ بھلی بات اچھی بات قَوْلِ مَعْرُوف اور مَعْرُوف وہ جو شریعت اور عرف میں مَعْرُوف ہو یعنی کائنڈ ورڈز مناسب بات وَمَخْفِرَتُن اور مَعْفْ کر دینا بخش دینا فرگف کر دینا خیرم من صدقتن بہتر ہے اس صدقے سے يَتْبَعُ هَا أَذَا کہ پیچھے آئے اس کے عذیت بعض وقت کوئی شخص آپ سے مانگنے آتا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہوتا یا آپ اس وقت نہیں دے سکتے ہوتے ایسے میں اگر انکار ہی کرنا ہو تو کیسے کرے انسان بھلی بات کے ساتھ اچھے انداز میں وَإِمَّا تَعْرِدَنَّ عَنْهُمْ اگر تمہیں ان سے اعراض برتنا ہو تو پھر کیا کرو اچھے طریقے سے اعراض برتو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا آسانی والی بات کرو نرمی والی بات کرو بس اچھے انداز میں بات کرو یعنی اچھے طریقے سے ٹالو انکار بھی اچھا ہونا چاہیے وَمَخْفِرَتُن اور مافی مانگ لو جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ماف کر بابا کوئی مانگ رہے ہوتا ہے نا فقیر وغیرہ تو لوگ کیا کہتے ہیں ماف کرو ماف کرو یہ کہاں سے آیا یہ یہی سے آیا مَخْفِرَتُن مجھے ماف کر دو میں اس وقت اس قابل نہیں کہ مدد کر سکوں یعنی ایکسکیوز کر لو تو یہ ملکہ ایک فطری سی بات ہے نا کہ دوسرا شخص طلب کر رہا ہے اور آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ دے سکیں تو پھر آپ ایریٹیٹ نہ ہوگئے کہ بعض لوگ پھر بار بار مانتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں آپ ایسا کریں ویسا کریں انہیں اگلا جان چھوڑتے پھر آپ ایک دفعہ جھڑکتے ہیں پیچھا چھوڑو میرا نہیں سبر کا مظاہرہ کرنا ہے آپ دے کے بھی سبر اور نہ دے کے بھی سبر آپ ان سے اچھی اچھی باتیں شروع کر دیں ان کو اچھا مشورہ دیں ان کا دل بھیل آئیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں قولن معروفن کیونکہ آپ دیکھئے کہ جیسے بعض وقت پیچھے پڑ جاتے ہیں ہوتا ہے بعض وقت بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بچارے معاشرے کے دھتکارے ہوئے اور کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا کوئی ان سے بات نہیں کرتا کوئی ان کو نصیت نہیں کرتا تو اس موقع پر قولن معروفن میں نیکی کی بات کیا ہے کہ آپ ان سے نام پوچھیں ان کا حال پوچھیں کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو کوئی اور اچھی باتیں کریں کہ جس سے وہ جو کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے بچ تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہوتی ہے میں نے بہت ایسے معاملے ڈیل کی اور الحمدللہ کبھی مشکل نہیں ہوئی صرف دلچسپی لینے کی بات ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لیں دیکھیں نا وہ کام کے لئے تو نہیں آئے تھے ہم کیوں کہتے ہیں کام کریں اگر ہم نے ان سے کام ہی کرانا ہے تو بیسے کو مہم چلائیں اور ان سب کو کام لگا دیں گے جا کے وَمَخْفِرَتُن اور ماف کر دینا کس کو مانگنے والے کو یا یہ کہ بتتمیزی سے مانگنے والے کو یا انکار پر بتتمیزی کرنے والے کو اس وقت کیا کریں فرگف کر دیں ماف کر دیں اسی طرح ماف کرنے میں کیا ہے کہ جو سوالی ہے اس کا پردہ نفاش کریں بعض وقت کوئی شخص بڑا مجبور ہو کہ آپ سے کچھ مانگتا ہے تو اب کیا ہے آپ نے اسے کچھ دے دیا نہیں دیا تو پھر بعد میں کیا دوسروں کو بتائیے مجھ سے یہ مانگنے آیا تھا یہ لینے آیا تھا اس نے مجھ سے آج یہ مانگا تو یہ کیا ہے دوسرے کی عزت تار تار کرنا اس سے بھی منع کیا گیا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَتٌ خیرٌ بہتر ہے مِن صدقتٍ اس صدقے سے يَتْبَعُهَا اَذَا جس کے پیچھے عذیت آئے یعنی نا دینا زیادہ اچھا ہے اس صدقے جسے دے کر عذیت دی جائے یعنی صدقہ دے کے جتانا برا ہے جب نہیں دینا چاہتے تو پھر کیا کرو نہ دو لیکن اچھی بات کر دو اگر سوالی نراز ہو تو ماف کر دو یہاں ماف کرنے پہ بھی اُبھارا گیا ہے خصوصاً اس کو جو آپ سے برا سلوک کرے کیونکہ انسان جس پر احسان کرتا ہے نا اس سے بھارا ریٹرن چاہتا ہوتا ہے کسی بھی شکل میں آپ نے کسی کو مال دیا بعضوں کہتا مال نہیں چاہتے کیا ریٹرن چاہتے کہ وہ مجھ سے اچھی طرح بات کریں وہ میرا بھی خیال کریں وہ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے میں جس کو آپ نے کچھ دیا وہ نہ واپس کرے تو اس کو کیا کرو ماف کر دو اس کی زیادتی اور قصور کو ماف کر دو واللہ غنی حلیم اور اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے یعنی اللہ تعالی کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں اللہ کو پرواہ نہیں حدیث میں آتا ہے ید اللہ ملعا اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں ید اللہ ملعا سحہ بہت زیادہ دینے والا ہے اللیل والنہار رات کو اور دن کو لا یغیدها نفق خرچ کرنے سے کچھ کمی نہیں واقع ہوتی ارائی تم کیا تم نے غور کیا ما انفق منذ خلق السماوات والارد فانہ لا یغد ما فی یمین کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہیں وہ خرچ کر رہا ہے اور یہ خرچ کرنا ابھی اس کے دائیں ہاتھ میں بھی کسی چیز کو کم نہیں کیا یعنی جب سے زمین و آسمان بنی ہیں اس وقت سے اللہ خرچ کر رہا ہے اور اس خرچ کرنے نے کچھ بھی کمی نہیں کی اس کے دائیں ہاتھ میں یعنی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں لیکن ابھی تو دائیں میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا اور کب سے خرچ کر رہا ہے جب سے اس نے سب کو پیدا کیا کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے ہر وقت دے رہا ہے انسانوں کو جانوروں کو جنوں کو پرشتوں کو سب کو لیکن کچھ کمی نہیں ہوئی تو اس لئے غنی بے نیاز ہے اسے نہیں ضرورت کہ تم اسے دو گے تو پھر اس کا کام چلے گا اور اگر تم نے نہیں دیا اس کو تو پھر زمین کا نظام نہیں چلے گا ایسا نہیں ہے وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ بردبار ہے بردبار حلیم کا مطلب ہوتا ہے جو غیز و غزب کے موقع پر نہ بھڑکے حلیم کون ہوتا ہے جو غصے کے موقع پر نہ بھڑکے پی جائے غصہ اظہار نہ کرے ایک شخص وہ ہوتا ہے نا کہ جب اسے غصہ دلانے والی کو بات کی جائے تو وہ کیا کرتا ہے بھڑک اٹھتا ہے آپ اسے باہر ہوتا اپنا سارا اخلاق دین ایمان سب داؤ پر لگا دیتا ہے لیکن حلیم کون ہوتا ہے جو ایسے موقع پر کول ان کام کیوں اللہ چاہے تو غلط کام کرنے والے کو اسی وقت پکڑے اور ایسا پکڑے کہ وہ زندہ نہ چھوڑے اس کو قرآن پاک سورت فاتر 45 میں آتا ہے وَلَوْ يُعَخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُو اگر اللہ لوگوں کو ان کی کمائی پر پکڑنے لگے مَا تَرَكَ عَلَى زَهْرِهَا مِنْ دَابَّ تو زمین کی پیٹ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے وَلَاكِ يُعَخِرُهُ مِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّ لیکن وہ نے محلت دیتا ہے ایک وقت مقرر تک کیوں نہیں پکڑتا اللہ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں توبہ کر لیں شاید پلٹ آئیں ورنہ جس دن ہم نے پہلا گناہ کیا تھا اسی دن وہ پکڑ لیتا تو آج ہم یہاں کہاں ہوتے بے شمار گلتیاں کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتا رہتا ہے ایک وقت تک تو یہ دو صفات آخر میں کیوں آئی ہیں کہ دیکھو بندو اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے تمہارے اندر بھی لوگوں کی طرف سے کیا ہونی چاہیے بے نیازی لوگوں کی طرف سے بے نیازی ہو جائے لوگوں پر ڈپینڈ مت کرو اور بردبار کہ جب وہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کریں تو تم جواب میں شیطان کے پندے میں آکے ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کیا کر آیا ضائع ہو جائے کیونکہ عام حالات میں بعض لوگ نہیں اپنا حسان جتاتے ہے نا مثلا آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں کہتے آپ اس کو ہر وقت اچھے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے آپ کو بڑا ہی غصہ چڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سارا کچھ کیا کرایا اگلا پچھلا سب برابر کر دیتے ہیں ہوتا ہے نا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں شاید بچا ہوا it's very common تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اب قرآن پڑھ رہے ہیں یادہانی ہو رہی ہے بار بار تو ہم کو اپنے آنکھوں مضبوط کرنا چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری آفتیں ہم سے دور کر دے تو اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے اے بندوں تمہارے اندر بھی ایسی بے نیازی ہونی چاہیے کہ دیکھیں بندوں سے لینے کی کوشش نہ کرو اور اگر بندے بدتمیزی کریں تو انہیں ماف کر دو مت بھڑکو مت غصے میں آؤ اور ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کیا کرایا ضائع ہو جائے کیونکہ قولم معروفن و مغفرتن خیرم من صدقت یتبوہا ادا اچھی بات اور ماف کر دینا اس صدقے سے اچھا جس کے پیچھے دکھ آئے دکھ نہ دو لوگوں کو اور صدقے میں آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے لئے صدقہ دینا ضروری ہے صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کرے آپ نے فرمایا ہاتھ سے محنت کرے خود بھی فائدہ اٹھائے خیرات بھی کرے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا اچھی بات پر عمل کریں بری سے پرحیز کریں اس لئے کہ یہ بھی صدقہ ہے یعنی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا کرو اچھی بات اس پر خود بھی عمل کرو اور بری بات سے بچو پھر خاص طور پر تاقید کی یا ایوہاللدین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذان مت زائے کرو اپنے صدقات کو احسان اور عزیت دے کر دوبارہ تاقید کی جا رہی کیا نہ کرو زائے نہ کرو باطل کرنے کا ترجمہ کیا لکھوا ہے میں نے بے نتیجہ کرنا بے مقصد بنانا یعنی اس صدقے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جو سواب نہیں ہوگا خضول میں جائے گا سب کیا کرائے زائے کیسے کب کیوں من اور عذا کے ساتھ کہ جب دے کہ تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرو اور عزیت دو کل لبی اس شخص کی طرح پھر مثال سے بات سمجھائی دارے کس شخص کی طرح ینفق مالہ ریاع الناس جو اپنا مال دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور یہ دکھاوہ کرتا ہے یہ منافقین کی صفات تو کل لزی سے مراد منافق ہے یعنی منافقوں کی طرح کا خرچ کرنا مت کرو جو اپنے مال دکھاوے کے لئے اور نمائش کے لئے خرچ کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے یہ کون ہے؟ منافق جن کا ایمان کوئی نہیں لیکن مجبوراً خرچ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ شہرت مل جائے دنیاوی فائدہ مل جائے فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال كَمَثَلِ صَفْوَانِنُ کس کی مثال؟ ریاکار کی مثال کیسے ہے؟ ریاکاری میں ایک چٹیل پتھر کی طرح ہے چٹان کی طرح ہے صفوانہ کی جمع ہے صفوان عَلَيْهِ تُرَابُنُ اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ پتھروں کے اوپر مٹی پڑ پڑ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین بن گئی اور اس میں کچھ نہ کچھ اگ بھی آتا ہے عَلَيْهِ تُرَابُنُ جس پر کچھ مٹی ہے فَأَسَابَهُ وَابِلُنُ پھر پہنچے اس کو تیز بارش یعنی پتھر تھا پتھر پر مٹی پڑتی گئی کچھ عرصہ جم گئی اس میں کچھ نہ کچھ اگ بھی آیا لیکن اتنے میں موسم بدلہ تیز بارش ہوئی فترہ کہو سلدہ تو بارش نے اس کو بلکل دوبارہ کیسا بنا دیا جیسے پہلے تھا چٹیل کچھ بھی نہیں ٹھہرا مٹی بھی گئی جو اگا اس پر وہ بھی ساتھی بے گیا کچھ بھی باقی نہیں رہا تو بلکل اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں احسان اور عذیت کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں جتا کے ضائع کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وقتی طور پر کچھ اللہ کے راستے بھی دیتے ہیں یہ وقتی طور پر دینا کیسے جیسے پتھر پہ کچھ ہوگانا پتھر کی مٹی پہ اب اس کی تو جڑے نیچے جاتی کیوں نہیں کیونکہ نیچے تو پتھر ہے اور جو ہی موسم بدلتا ہے بارش آتی ہے سب صاف ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس شخص کا بھی سب کچھ صاف ہو جائے گا کس سے دکھاوے سے من و عزا سے کیونکہ قیامت کے دن جب وہ اس کا عجر چاہیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تو قیامت کے سور پھونکنے نے اور قیامت کی ہولناکیوں نے ان ظاہری نظر آنے والی نیکیوں کو کیا کر دیا تباہ کر دیا کچھ بھی نہیں بچا لا یقدرون علا شیئم مما کسبو نہیں وہ قدرت رکھتے اس پر جو انہوں نے کمائی کی کچھ بھی یعنی انہوں نے جو کچھ اگایا تھا اور جو محنت کی تھی اگانے پہ اور جو کوشش کی تھی یا جو خرچ کیا تھا اس میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی سب گیا اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو انکار کرنے والے لوگوں کو تو اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان والوں پر اللہ بڑا مہربان ہے لہذا ان کو کہہ کے پکارا ان کی صفت سے اور پھر ان کو بتایا کہ ان کے لئے کیا نقصان دے یہ ایسے نہیں جسے ایک ماہ اپنے بچوں کو پکار کر انہیں نصیت کرتی کہ دیکھو ایسا نہ کرنا غافل نہ رہنا سب پیسے چھڑائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ میں بتایا دیکھو شیطان کے فندوں سے بچنا وہ اب تمہارے کیاوے کو ضائع کرائے گا کبھی ایسان جتا کے عذیت دیکھے اور کبھی دکھاوے کے ساتھ اور دکھاوہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں سے تعریف چاہے لوگوں کے سامنے بڑائے بننا چاہے لوگوں کے دلوں میں اپنا روب جمانا چاہے کہ میں بہت نیکی کرنے والا ہوں تو ان باتوں سے بچنا چاہیے جو ایمان کے منافی ہیں اصل میں جو ریاکار ہے نا اس کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایسا کپڑا پہنے جس کے نیچے سے سب کچھ نظر آ رہا ہوں تو جو دکھاوے والا کام ہوتا ہے نا وہ انسان کی جو اصلیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اندر سے کیا اب اس نے ظاہری طور پر سب کچھ کیا جو ہی کسی نے اس کو کوئی بات کہہ دی یا کچھ تو وہ غضبناک ہو گیا اس لئے من ازا ریاہ سب کٹھا کر دیا یہاں جو اللہ کے لئے دیتا ہے نا اس پہ کچھ بھی گزر جائے وہ مو سے ایک لفظ نہیں نکالتا لیکن جو لوگوں کو دکھانے کے لئے نیکی کر رہا ہوتا ہے اگر لوگ اسے کچھ کہہ دیں تو فاراں وہاں کھول دیتا ہے پٹاری میں نے تو یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا کیوں کیونکہ انسیکیور ہو جاتا ہے اچھا میں نے تو اتنا اپنا روپ جمعایا تھا تو اب ان کے اوپر تو روپ ہی نہیں پڑا یہ تو مجھے بلیم کر رہے ہیں اور اب میں ان کو بتاتا ہوں میں نے کتنا وہ فاراں اپنی رسیدہ نکالنے لگتا ہے اور اپنی ساری چیزیں دیکھو میں نے کیا 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 تھا سارے ثبوت پیش کرنے لگتا ہے اب کیا ہوا وہ عذابی ہو گئی من بھی ہو گیا ریاہ بھی سب کچھ گڑ بڑ ہو گیا سب صفائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا سوچ سمجھ کے عقل سے زندگی بسر کرو اور یہ ہوتا کیوں ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ پر اعتماد ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے تو ایک شخص جس نے بس نیکی کا لبادہ اڑ رکھا ہو یہ وہ مٹی کی طے کیا ہے لبادہ اڑا ہوا جس نے لبادہ اڑا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے عموما کہ بس کوئی طوفان آیا اور ساری مٹی بھا کے لے گیا طوفان کیا ہے دراصل یہ بارش کیا ہے غیر معمولی حالات عام دنوں میں کوئی نہیں احسان جتا تھا لیکن جب کوئی مصیبت آئی طوفان آیا سب کچھ گیا سب لبادہ ہٹ گیا ہر چیز اڑ گئی اصل میں ریاکاری کوئی شرکِ اصغر کہا گیا ہے دکھاوا کرنا کہ جب انسان لوگوں کے لئے کچھ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغن الشرکائی میں سب شریکوں سے زیادہ غنی ہوں ان الشرکی شرک سے منامل عملن اشرک فیہی مائی غیری ترکتو ہو و شرکہو جس نے کوئی عمل کیا کہ میرے ساتھ عوروں کو بھی شریک کر لیا میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیا یعنی قیامت کے دن میرے پاس اس کے لئے عجر نہ ہوگا کیونکہ اس نے میرے لئے کیا ہی نہیں تھا جس کے لئے کیا انہی سے جا کے عجر لے اور ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس اپنے کچھ نہیں تو جو شخص لوگوں کی خوشی کی خاطر لوگوں کو دکھانے کے لئے روب جتانے کے لئے لوگوں میں بڑا بننے کے لئے خرچ کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے کچھ نہ ملے گا اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو ریجٹ کر دیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیہ ہوں گی یعنی ایک علاقے کے پہاڑ ایسی جیسے آپ یہاں کنیڈین راکیز کہہ لیں کہ ان کے برابر ان کے پاس نیکیہ ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لا کے غبار بنا کے اڑا دے گا کیوں؟ یہ کہ نیت درست نہیں تھی دکھاوے کے لئے سب کچھ کیا ہوا تھا تو دکھاوے تو قیامت کے دن نہیں ٹھہرتا وہ تو سارا ایسی جیسے بارش آنے پہ مٹی بہہ جاتی ہے ایسی ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا یہی رہ جائے گا کیونکہ جو صدقہ اللہ کی خاطر نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے لئے ہے ہی نہیں وہ تو کسی اور کے لئے تھا تو جو چیز کسی اور کے لئے ہو اسے اللہ تعالیٰ بھلا کیوں کر قبول کرے مثلا اپنے آپ کو آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے کوئی گفت لائے تو کیا آپ کو وہ لینا اچھا لگے گا یا آپ پسند کریں گے کہ وہ آپ کو مل جائے کیوں کیونکہ لانے والا آپ کے لئے لائے ہی نہیں اب اگر آپ کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ آپ لے لیں تو پھر کیسا محسوس ہوگا کہ اس کے دل میں میری محبت اور چاہت تو تھی نہیں اس کو تو دوینا کسی اور کو تھا نیت کسی اور کی تھی غرص کسی اور کی تھی مقصد کچھ اور تھا اور صرف میرا دل بہلانے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم لے لو یہ تمہارے لئے تو اس سے کیا اس شخص کو خوشی ہوگی جس سے ایسا کہا جو اس کا دل بہل جائے گا نہیں کوئی بچہ تو نہیں ہاں بچے ایسی چیز اسے بہل جاتے ہیں تو اگر ایک انسان کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ جو چیز کسی اور کی ہو وہ میرے لئے نہیں تو اللہ رب العزت جو انسانوں کا ظاہر باطن سب کچھ جانتا ہے بھلا وہ کیوں کر پسند کرے گا اور قبول کرے گا ان چیزوں کو جو اس کی خاطر دی ہی نہیں گئی جو اس کے حضور پیش نہیں کی گئی وہ تو کسی اور کی خاطر کی جا رہی تھی تو اس لئے فرمایا کہ جس طرح دکھاوے سے ریاکاری سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ صدقے کا ثواب بلکہ صدقہ بھی ایک طرح سے ضائع ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے دینے والے کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا تو اسی طرح تم احسان اور عذیت کے ذریعے بھی اپنے صدقات ضائع نہ کرو تو گویا یہ تین چیزیں صدقات کو ضائع کرنے کا سبب ہیں کون کونسی من اذا ریا احسان جتانا دکھ دینا اور دکھاوا کرنا ایسا شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا کیونکہ اگر اس کا ایمان ہوتا تو وہ صدقہ کسی اور کو دکھانے کے لئے خرچ کرنے کی بجائے کس کی خاطر خرچ کرتا اللہ کی خاطر اور دنیا میں جو کہ حقیر ہے ناپائے دار ہے چند دن کی ہے اس کے فائدے حاصل کرنے کی بجائے کس فائدے کے لئے کرتا آخرت کے فائدے کے لئے کرتا اور اپنی نیت کو درست کر لیتا کہ دکھاوا باز جو ہے اس کا ایمانی درست نہیں ایمان کمزور ہے کیونکہ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا پختہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل نہ ہوتا اور اسی طرح آخرت کا فائدہ چھوڑ کر دنیا کے فائدوں کی طرف نہ جھکتا فمثلوہو تو اس کی مثال کس کی؟ ریاکار کی دکھاوا کرنے والے کی کیسی مثال ہے؟ کمثل صفوانن ایک چٹیل پتھر کی طرح ہے علیہی ترابن جس پر کچھ مٹی پڑ جائے فَأَصَابَهُوَا بِلُن اس کے بعد اس پر تیز موسلہ دھار بارش آئے فَتَرَكَهُو سَلْدَا تو ساری مٹی بہ جائے اور اس پتھر کو وہ بارش چٹیل کا چٹیل چھوڑ دے بلکل ویسا ہی ساف ہو جائے جیسے مٹی پڑنے سے پہلے تھا تو اسی طرح ریاکار جب صدقہ کرتا ہے تو وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ نظر آتا ہے جیسے وہ مٹی جمع ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خدرو پودے اگاتے ہیں لیکن جب تیز بارش آتی تو سب کچھ دھل جاتا ہے تو اسی طرح ریاکار جو ہے وقتی طور پر جب صدقہ دیتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے بہت جوائے کرتا ہے کہ اس کی خوب دھوم مچی ہوئی ہے تعریفیں ہو رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے شیخیاں بگار لیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے موت کا جھٹکا جب آتا ہے تو پھر آخرت کی مشکلات کی بارش جو ہے اس کے سارے پردے ہٹا دے گی ساری مٹی بہ جائے گی اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی لا یقدرون علی شیئی ام امہ کا سبو وہ اپنی کمائی میں سے اپنے کیے میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے کہاں آخرت میں کیونکہ جو کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا اب کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا اب یہ کسب وہ کیا ہے وہی کوشش اور محنت جو کسی بیج کو بونے کے لیے اور اگانے کے لیے ہوتی ہم نے پڑھا نا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس بوئے وہ دانے میں سے پھر پورا کھیت نکل آئے اور پھر آخر میں جب وہ اسے کاٹتا ہے تو ایک دانہ سات سو گناہ تک مہت چکا ہوتا ہے لیکن یہاں کیا ہے ریاکار کا خرچ کیا ہوا مال بلکل ہوا میں اڑ جاتا ہے اور وہ نہ تو اس کو واپس لا سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہاتھ سے نکل چکا اور نہ ہی اس کا ثواب ملتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو کافر قوم سے مراد یہاں کون ہے منافق اور ریاکار وَمَثَلُ الْلَّذِينَ اس کا برعکس مثال ان لوگوں کی يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے کوئی اور نیت نہیں نہ کسی پیسان جتانا ہے نہ دکھ دینا ہے اللہ کی خوشی مطلوب ہے صرف اللہ کا اپروول چاہیے ان کو وَتَثْبِيطًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کے اتمنان کے لیے اتمنان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں مجبورن نہیں کرتے اور اپنے دل کی تسبیت کے لیے یعنی دل کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے یہاں مخلصین کی مثال دی گئی پیچھے ریاکاروں اور منافقین کی دی گئی اور یہاں مخلصین کی مخلصین کا مال خرچ کرنا ایسا ہے کہ وہ نمبر ایک اللہ کی رضا چاہتے ہیں دکھاوا نہیں چاہتے صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے مال خرچ کرنے کے پیچھے ان کی واحد وحید نیت اور خواہش کیا تھی کہ ہمارا رب خوش ہو جائے بس اور کچھ بھی نہیں اور اس چیز کو ہم اپنے اوپر بھی لے کر دیکھیں کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں دیں تھوڑا دیں یا زیادہ دیں کچھ بھی دیں تو ہماری بس ایک ہی نیت ہونی چاہیے ایک ہی سوچ بس ذہن میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوسری کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے اور اگر آ جائے انسانی کمزوری کی وجہ سے تو اس کو نکال دینا چاہیے اور وہ کونسی ایک بات ہے کہ مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی اپروول کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے پسندیدگی کے لیے اور دوسری چیز کیا ہے کہ کس طرح دیتے ہیں وہ مخلصین و تثبیت من انفسهم اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے نفسوں کی ثابت قدمی کیا ہے کہ کسی مجبوری کے تیعت نہیں دیتے بددلی سے نہیں دیتے کوئی تعوان سمجھ کے نہیں دیتے دل کے اتمنان اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں خوشی کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی منافق کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کس طرح دیتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ سورة الطوبہ 54 میں آتا ہے کہ منافق نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ وہ ناپسند کرتے ہیں خرچ کرنے کو ان کا دل نہیں ہوتا بس مجبوری ہوتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو ہماری بدنامی ہوگی یعنی تعوان سمجھ کے چٹی سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہم سب دے رہے ہیں اور اگر ہم نہ اٹھے یا ہم نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے پھر لوگ ہمیں بخیل کہیں گے یا لوگ ہمیں برا جانیں گے تو وہ اپنے اوپر سے بس الزام دھونے کے لیے مصیبت کے مارے خرچ کرتے ہیں نہ ان کا دل ہوتا ہے نہ اللہ کی خوشی چاہیے ہوتی ہے نہ لوگوں کی بھلائی مقصود ہوتی کچھ نہیں صرف اور صرف ایک مصیبت اور مجبوری لیکن مخلصین کیسے خرچ کرتے ہیں ایک طرف اللہ کی رضا مندی چاہیے ہوتی ہے ان کو اور دوسری طرف دل کی رضا مندی اور اتمنان کے ساتھ تسبیت من انفسیم اپنا نفس جمع کر رکھتے ہیں دے کر ان کو مزید اتمنان اور یقین ہوتا ہے دے کر ان کو بچانی نہیں لگ جاتی دے کر پچتاتے نہیں ہیں اب اس میار پر اپنے آپ کو پرکی کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کچھ دے کر بعد میں پچتائے ہوں کہ اوہو یہ کیا کیا میں نے یعنی جو شخص اللہ کی رضا مندی کے لیے دیتا ہے اس کو بعد میں کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ اس نے دیا اللہ کو اور وہ پہنچ گیا اس تک بعض وقت شیطان ہمیں کہتا ہے دیکھو تم نے خرچ کیا اس پر جو مستق نہیں تھا یا یہ کہ کوئی تنا ثواب تو ہوگا نہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا یعنی وہ دل کا جتمنان اور یقین اور جمعو ہے اور اعتماد ہے وہ نہیں ہوتا اس میں تو اس پر بھی انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے جب دے دیا اور اللہ کو دے دیا تو بس پھر مطمئن ہو جانا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم انسان ہیں ہم پورے طور پر یقین دھیانی کر ہی نہیں سکتے کہ جو ہم نے دیا جس مقصد کے لیے دیا جتنا جیسے دیا وہ بیسا ہی ہوگا آگے یہ ہمارے بس میں تو نہیں نا ہم نے تو صاحب نیت کے ساتھ دے دیا آگے اگر اسے کوئی خراب کرے یا وہ مستعق نہیں تھا یا کسی نے ہمیں دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے ایک حدیث سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آج خالصتاً اللہ کے لیے صدقہ کروں گا اور بہترین صدقہ کروں گا اور رات کے وقت کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور جب لے کر نکلا تو وہ صدقہ جو تھا وہ ایک چور کے ہاتھ لگ گیا صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ آج رات چور کو صدقہ دیا ہے تو وہ بڑا پشمان ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا اس نے اگلی رات پھر ایسا ہے کہ پھر کسی خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے اس صدقے کی وجہ سے چور چوری سے توبہ کر لے اور زناکار زنا سے توبہ کر لے یعنی بعض اوقات ہم اپنی طرف سے خالص صاف ستری مہنے سے کمائی ہوئی کمائی میں سے اللہ کی خاطر صرف اللہ کے لئے پوری سنجیدگی کے ساتھ دیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ٹھیک جگہ نہیں گیا اس پر بھی پشمان نہیں ہونا چاہیے کیوں آپ نے اللہ کو دیا تھا اور اپنی طرف سے اتمنان کے ساتھ دے دیا تھا آگے کیا ہوا اللہ کے حوالے یہ بھی بڑی ضروری ہے اتمنان سے دے انسان اور دے کر بھی اتمنان رہے کم اصال جنت اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے بربتن جو اونچی جگہ پر ہے ایک ٹیلے پر ہے یا پہاڑی پر ہے ایک باغ جو پہاڑی پر ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی لینڈ فارمز ہوتے ہیں ان پر جو پھل آتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جگہ اونچی ہوتی ہے ہوا اور روشنی اور سورج اور تھوڑی سی بارش یہ سب اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے پہنچی اس کو تیز بارش شدید بارش پھر اگر اسے تیز بارش نہیں بھی پہنچی فتل تو پھواری کافی ہو گئی ڈریزلنگ ہی کافی ہو گئی کیونکہ جگہ اچھی تھی وہاں کا موسم اچھا تھا مٹی اچھی تھی لہذا تھوڑا سا پانی بھی اس کے لئے بہت کافی ہو گیا اور اس کا پھل خوب آیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی زمین کے لئے تھوڑی بارش بھی کافی ہے اسی طرح جو انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کوئی کام کرتا ہے اگر وہ زیادہ خرچ کر سکے تو بھی بہت اچھا ہے اور اگر کبھی زیادہ نہیں تو اس کا تھوڑا دینا بھی کافی ہو جائے کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ ہے تو زیادہ دینے والا لیکن ابھی اس کے حالات اچھے نہیں رہے اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اچھی کوششوں کی وجہ سے اس کے پچھلے ریکارڈ کی بنا پر اس کا عجر کم نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا مثلا ایک شخص اللہ کے راستے میں سچی نیت کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں وہ کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے دل میں تڑپتا ہے اور روتا ہے کہ مجھے بھی یہ موقع ملے تو میں بھی یہ کروں اس کو کتنا عجر ملے گا اس شخص کے برابر جس نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا محض اپنی نیت کی بنا پر لاکھوں نہیں بھی دے سکا تو چند سکھے جو اس کی جیب میں تھے جس جذبے کے ساتھ اس نے دیئے اس کا بھی اتنا زیادہ عجر و سواب ہوگا کہ جیسے باغ پھلوں سے بھر جائے اتنے پھل آئیں گے اس پر وہ تھوڑے خرچ میں بھی برکت ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے اس کو گنتی نہیں چاہیے اس کو کیا چاہیے اخلاص چاہیے اخلاص چاہیے کہ ہم کس جذبے کے ساتھ کس شوق کے ساتھ کس نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے اسے تمہارے حالات بھی پتا ہیں تمہارے ذرائع آمدنی بھی پتا ہیں کہ تمہارے پس کتنا ہے تمہارے حالات کیسے ہیں کہ تم اس میں سے کتنا خرچ کر سکتے آسانی سے تمہاری مجبوریاں کیا ہیں مشکلات کیا ہیں تمہارے اوپر تنگی کیا ہے کن حالات میں کر رہے ہیں یہ سب اس کو پتا ہے لہٰذا تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ ہے لہٰذا جب خرچ کرو تو بندوں کو بھول جاؤ اللہ کو سامنے رکھ کے خرچ کرو تو وہ تمہاری تھوڑی کونٹیٹی میں بھی بہت بڑی برکت ڈال دے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے نیت اخلاص جذبہ اللہ تعالیٰ کونٹیٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھتا ہے آپ نے جو خرچ کیا وہ کتنا پاکیز ہے سورس اپ انکم کیا ہے تمہارے دل کا حال کیا تھا خوشی سے دیا کہ مجبوری سے دیا اور دے کر دکھاوا کیا یا کسی کو پریسان جتایا یا بس ایک ہاتھ نے دیا اور دوسرا ہاتھ کہ اس کو خبر بھی نہ ہوئی تو یہ سارا عمل کیا کیسے اس پر ڈپنڈ کرتا ہے اب مزید مثال دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ اس کا ایک باغ ہو کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے یہ بات کہ اس کا ایک باغ ہو ساتھ ساتھ سوچتے جائیے من نخیل و آنابن کجور کے درختوں کا اور انگوروں کا کجور کے انچے درخت بھی ہیں اور پھیلی ہوئی انگور کی بیلیں بھی ہیں اور یہ دونوں پھل نہایت امدہ پھل ہیں جنت کے پھلوں میں شمار ہوتے ہیں تجری من تحتہ الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ بھی جنت کی صفت ہے نا یعنی اتنا خوبصورت باغ ہے جیسے دنیا میں کوئی جنت کا نظارہ ہو لہو فیہا من کل ثمرات یعنی اس مالک کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اس باغ میں اور بھی بہت سے پھلوں کے پودے لگے ہوئے ہیں ہر سیزن کے پھل آتے ہیں وہاں اب ایسے شخص کا حال کیا ہوگا جس کے پاس ایسا باغ ہو کتنا خوش ہوگا وہ کہ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی سب کچھ مل گیا ایور گرین ہے اور ہر سیزن اور ہر موسم کے پھل ہیں اس میں بہترین قسم کا باغ ہے وَأَصَابَحُلْكِ بَرُو اور پہنچ جائے اس کو بڑھا پا اولڈ ایج میں آ جائے ساری زندگی اس نے محنت کی ایسا باغ لگائے کہ باغ ایک دن میں نہیں لگتا چاہے آپ کے پاس کتنا بھی مالو ہاں آپ کسی کا خرید لیں لیکن وہ خود لگائے اور اپنی پلاننگ اور اپنے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اس میں پوری عمر لگتی ہے یعنی بہت محنت طلب کام ہے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَا اور اس کے لیے اولاد ہے کمزور اس کے ابھی بچے چھوٹے ہیں کام کرتے کرتے اسے لیٹ شادی کی ہوگی لیکن بہت سے لوگ اپنے کیریئر کی خاطر شادی ڈیلے کرتے رہتے ہیں پھر خود بڑی عمر کی ہوتے ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں فَأَصَابَحَا اَحْسَارُن تو پہنچے اس کو بگولہ فِی ہِنَارُن جس میں آگ ہو یعنی شدید قسم کی توفانی آندھی کے جو انتہائی گرم بھی ہو فَحْتَرَقَتْتُو بَاغ جل جائے یعنی اس آندھی کی وجہ سے اس تپتی لوگ کی وجہ سے باغ جل کے راکھ ہو جائے سارے پتے زرد ہو جائیں پھل مارا جائے قَزَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات لَاِلَّكُمْ تَتَفَقْ كَرُون تاکہ تم غور و فکر کرو عبرت پکڑو اب اس مثال سے کیا سمجھایا جا رہا ہے یہاں کسی ایک خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی ایک کیریکٹر تھا یا کردار تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا یہاں ایک حقیقت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے اور عمومی انداز میں بات ہے یعنی کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ حال ہو کہ اس نے بہت محنت سے اچھے اچھے پودے لگائے حتیٰ کہ پودے حل دینے کے قابل ہو گئے گویا یہ کام انسان کی بات ہے کہ جو ساری زندگی نیک کام کرتا ہے محنت کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے ترہ ترہ کی نیکیاں کرتا ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھئے نخیل کی بات نہیں ہے آناب کی بھی اور من کل سمرات یعنی ہر قسم کی نیکیاں صرف صدقہ خیرات ہی نہیں اوورال اب بات کی جا رہی ہر طرح کی بھلائیاں یعنی خیر کے بہت سے کام اس نے کیے لیکن کیا ہوا شیطان اس پہ غالب آ گیا اور اس نے اس کی نیت خراب کرا دی اور وہ تین باتیں جو پیچھے گزری ہیں من، ازا اور ریا ان کا شکار ہو گیا اب کیا ہوا کیا کرایا سب کچھ جل گیا ساری زندگی کی جمع پونجی اور محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں سب کی سب برباد ہو گئے کس بنا پر کہ اس نے ایسا کام کیا جو شیطان کے پھندے میں آ کر اس نے کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کبھی اپنی نیکی پر پھولے نہیں اور کبھی اپنے اچھے عمال کے اوپر فخر نہ کرے اور کبھی کسی کو ستائے نہیں کبھی کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتائے نہیں ورنہ انجام یہی ہوگا جیسے اس باغ والے کا ہوا اب یہ مثال سمجھنا تو کسی کے لئے مشکل نہیں ایک کہانی ہے پوری آپ کہانی کو جس طرح چاہیں الابوریٹ کر لیں آپ آگے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں ایسی کہانیوں سے بہت تربیت ہوتی کہ ایک شخص تھا اس نے زمین لی پھر اس میں باغ لگایا اس کے باغ میں درخت تھے خجوروں کے تھے پھر انگوروں کی بیلیں تھیں اس میں بہت سے پھل آتے تھے پھر اور بھی اس نے پودے لگائے پھر ایسا تھا باغ وہ ایسا خوب جتنا آپ کا امیجینیشن کام کرے من کل اس سمرات الابوریٹ کر لیں اور پھر وہ اتنی محنت کرتا تھا کہ کرتے 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 وہ بوڑا ہو گیا اور ابھی اس کے ہیلپر اس کے بچے اس کے دوسرے کام کرنے والے تو وہ چھوٹے تھے کہ اب وہ خود نہیں کام ابھی اپنے لئے کر سکتے تھے ابھی ان کو باپ کے سائے کی ضرورت تھی لیکن باپ اب بوڑا ہو گیا تھا کام نہیں کر سکتا تھا ایسا ریٹائر ہو رہا تھا اب وقت تھا کہ باپ پیٹ کر کیا کرے آرام کرے اور ساری زندگی کی محنت سے اپنی پنشن کے ساتھ کوئی باعزت وقت گزارے کہ اتنے میں سارے ذرائع ختم ہو گئے اس لیے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ وہ بک سے اڑ گئی ریاکاری جو ہے دکھاوا جو ہے پچھلی نیکیوں کو بھی زائے کر دیتا مثلا آپ نے حج کیا تھا یا آپ نے کوئی صدقہ خیرات کیا تھا اور بھی کوئی بڑے اچھے چھے کام کیے تو کسی دن محبل جمی ہوئی ہے اور شیطان نے حملہ کر دیا آکے اور آپ شیخیاں بگارنے لگے ہم نے یہ بھی کیا ہم نے وہ بھی کیا خوب بوسٹنگ کی اور خوب اپنے نیکیوں کا اشتہار لگایا اور جب اٹھے تو سب کو جھاڑ کے اٹھے ختم کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے تھوڑی کیا تھا تعریفوں کے لیے کیا تھا نہیں یا یہ کہ آپ نے ساری زندگی محنت کی کوشش کی اور پھر کسی دن بیٹھ کے خوب دوسرے کو ستایا جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی احسان جتایا یا اٹھتے بیٹھتے تانے دیئے اور ایسا عام طور پر ہم اپنے قریب والوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ وَلَهُ زُرِّيَّتُن دُعَفَا صرف ایک بگولہ کافی تھا ایک ہواں کا پیرا کافی تھا ایک شیطانی وسوسہ اور ایک شیطان کا بار جس نے آکے ہر چیز کو سبوتاج کر دیا کیا کرایا زایا اور اس بات کا ہمیں عام طور پر احساس ہی نہیں ہوتا شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کام کر کے محنت کر کے زایا کریں کیونکہ شیطان کی چالوں میں سے یہ چال ہے کہ بعض وقت وہ نیکی کے کام میں ہمارا مددگار بن جاتا ہے کیونکہ اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کر رکھی ہوتی کہ میں اس سے پہلے اتنا تکاؤں گا تکاؤں گا تکاؤں گا اور جب یہ اس درجے تک پہنچ جائے گا وہاں سے گراؤں گا تاکہ اور بڑی چوٹ لگے کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے نہ بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے نہ کسی اور کے ساتھ اس کے بچوں کے اوپر بہت نیگٹیو اسرات ہوتے ہیں بعض وقت آپ نے دیکھا ہوئے کہ اپنے ہی بچوں کو آپ اتنی محنت سے پالتے ہیں اتنا ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں لیکن بسا وقت ماں باپ تھک کر پھر ان کو تانے بھی دینے لگتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی اب وہ پھر ماں باپ سے بھی دور بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ ہر وقت احسان جتاتے ہیں کیونکہ احسان جتانا اتنی بڑی برائی ہے اتنی زبردست بد اخلاقی ہے کہ جس کے بعد انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی آپ جتنے بھی نیک ہو جتنے بھی خوش اخلاق ہو جتنے بھی اچھے ہو لیکن اگر آپ عذیت دیتے ہیں دیکھیں نا بعض ماں کی عادت ہوتی ہے خوب مہنہ سے کھانا پکاتی ہیں پکا کے گرم گرم بچوں کے آگے رکھتے ہیں اور جب کھانے لگتے ہیں وہ ایسی مٹی پلید کرتی ہیں کہ دن بھر کی جو واردات ہوتی ہے یا اپنی تھکاوت ہوتی ہے یا انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے یا کوئی نافرمانی کی تو سب کو بدلہ بیٹھ کے لیتی کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ لوگ لکمیں چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں کیا ایسے واقعات آپ نے نہیں سنے ایک دفعہ رمضان میں آخری عشرے میں خاتون میرے پاس آئیں کہ مجھے طلاق ہوگی کیا ہوا کچھ نہیں کہ افتاری لگی ہوئی تھی اور روزانہ کی طرح سب بیٹھ کے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم مل کے افتاری کرنے لگے کہ اتنے میں شاید باہر بارش ہو رہی تھی تو بچے جو تھے وہ گیلے بوٹ لے کے اندر آئے تو میں نے منع کیا تو حضب نے کہا مت روکو تو میں نے کہا کیوں نہ روکو میں نے غصہ کی حضب نے اور غصہ کیا اور وہاں سے وہ تھا پھٹا ہوئی کہ نکل جاؤ یہاں سے طلاق ہے تمہیں اور رمضان کا مہینہ آخری عشرہ تاہ کراتے ہیں تاہ جاتا ہے نیسان عبادت کر کر کے بھی اور روزے رکھ رکھ کے بھی اور صدقے کر کر کے بھی اور سارے وہ باغ جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا پورا مہینہ تو یہ جو صبر ہے نا وَعْلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعْصَبْرُ یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے اور صبر کیا ہوتا ہے آخری لمحوں کا بس چند منٹ کا انتظار ہوتا ہے آپ نے دیکھو کہ بچے بازوں کو سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور جو بالکل تھوڑا آخری وقت ہوتا ہے نا اس میں اتنے بے صبرہ پن دکھاتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچوں کا ہمیں دیکھو وہ آخری وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے نا تو متقین کیلئے کامیابی کیونکہ متقین ایسے کانشس ہوتے ہیں کہ وہ جو آخری وقت کا عجر ہوتا ہے نا جو پھل کاٹنے کا وقت یہ جو اس بندے کی مثال دی گئے نا یہ آخری زندگی کی مثال ہے کہ اب آخری وقت تھا تھوڑے سے دن تھے اور اس کے اب جانا ہی تھا نا دنیا سے بڑھا پا آ گیا تھا تب کیا چاہیے تھا اس کو کہ مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی سے فائدہ اٹھاتا آخرت میں جہاں اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی لیکن وہ مرنے سے پہلے سب تباہ کر کے چلا گیا اب پیچھے اس کے لئے اور بھی کوئی کرنے والا نہیں بعض اقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہمارے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے جب ہم نے اپنے لئے خود نہیں کچھ بچایا تو بچے نہیں کہا صدقہ جاریہ بننا ہے تو انتہائی ڈرنے کا مقام ہے ہم سب کے لئے اصلاح کے لئے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں یعنی یہ میں نہیں کہتی کہ آپ بچوں کو ڈانٹے نہیں یا آپ ان کی اصلاح نہ کریں یا آپ ان کو سمجھائیں نہیں آپ نصیحت بھی کریں آپ اصلاح بھی کریں آپ سختی بھی کریں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنی نیکیاں یاد کرا کرا کے الفاظ کا استعمال ہی تو چیز کو بدل دیتا ہے اسی لئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان پگڑ کے بیٹھے ہوئے تھی کہا کہ یہ سب سے بڑی میری دشمن ہے سب زیادہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی کیا ہوتے چند الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں یہ احسان جتانہ کیا ہے کسی کو یہ کہنا ہے کیا میں نے تمہارے صدقہ یہ نہیں کیا کیا میں نے یہ نہیں کیا کیا میں نے یہ نہیں کیا احسان جتانے کے جملے کیا ہوتا ہے ہم نے دوسرے کو یاد نہیں ہوتا تو ہم اسے یاد کر آ رہے ہوتے ہیں یہی تو یہاں بتایا جا رہا ہے اچھا اسی طرح یہ صدقہ خیرات سے متعلق نہیں ہے آخری عمر کی کسی بھی غلط کاری کی مثال ہے اس میں چاہے وسیعت غلط کریں یعنی وراست کی تقسیم میں غلطی کریں وہ صاحب حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کیا کرتا ہے غلط وسیعت کر جاتا ہے کسی وارث میں ظلم کر جاتا ہے تو اپنے لئے جنت حرام کر لیتا ہے اسی طرح حضرت عمر نے ایک بار صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا صحابہ نے کہا واللہ ہو عالم حضرت عمر نے غصے سے کہا صاف کہو ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم میں نے سوال پوچھا ہے تو بتاؤ کہ ہمیں پتا ہے یا کہو نہیں پتا یا مت کہو کہ اللہ کو پتا ہے اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے لیکن اس وقت میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا تم کو بھی سمجھ ہے یا نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو علم میں کوشش کرنی چاہیے کوشش کے باوجود کوئی بات نہ پتا ہو تو پھر کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم لیکن اگر پتا ہو تو پھر انسان سستی کے مارے کہے کہ اللہ کو پتا مجھے نہیں پتا تو یہ غلط انداز ہے ابن عباس نے کہا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہا بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو ابن عباس کہنے لگے اللہ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے ابن نے پوچھا کونسا عمل ابن عباس جواب نہ دے سکے تو حضرت عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا ہے پھر اللہ شیطان کو اس پر ایسا غالب کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی زد میں آ جاتا ہے اور اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں یعنی شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے کیوں پر پانی ڈال دیتا ہے یہ ضائع کر بڑھتا ہے بہرحال آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے آیات بیان کرتا ہے کھول کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو غور و فکر کرو یعنی یہ بات اللہ نے مثال کے ذریعے کیوں سمجھائی ہے تاکہ تم دنیا میں ہی توبہ کرلو دنیا میں ہی غور و فکر کرلو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات احکامات پر غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے کہ غور و فکر کرو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بیان کرتی نا آیات لیکن ہم ہیں کہ غور و فکر ہی نہیں کرتے ہم ان کو تلاوت تو خوب کرتے ہیں کئی کے قرآن ختم کر دیتے ہیں یعنی کچھ نہیں سمجھتے کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے اس مثال میں کیا سمجھا جا رہا ہے تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے اور ہم جو عمل کریں اس کی بھی حفاظت کریں اور کبھی کسی وقت بھی اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی جو چالے ہیں اس سے محفوظ نہ سمجھیں کبھی ہے نہ سمجھے کہ نہیں شیطان ہمیں گو نہیں کچھ کر سکتا شیطان کسی کے بھی پیچھے پڑ جاتا وہ نیک کے پیچھے بھی ہے بد کے پیچھے بھی ہے سب کے پیچھے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کے پیچھے